اسلام علیکم ٹوال اس وقت آپ اپنی سکرین پہ جس شہر جس گاؤں جس قصبے کو دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے نورپور نون جی ہاں بھیرہ سے تقریباً 20 کلومیٹر دوری پہ یہ شہر یہ گاؤں یہ قصبہ واقع ہے آپ سب لوگوں کی ڈیمانڈ کے بعد میں نے اس کا پاٹو بنائے ہیں پاٹ ون ہم نے اس کا بنایا تھا جس میں فروری کے اندر پورا دن ایک میلہ لگتا ہے جس میں نزہ بازی اور پولو کے گیمز ہوتی ہیں یہ آپ کے سامنے اس وقت جو خوبصورت ترین گراؤنڈ نظر آ رہا ہے جس کے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ کنو کے باغات ہیں ایک خوبصورت ترین پلین گراؤنڈ ہے یہاں پہ ہر سال پولو کے گیمز اور نزہ بازی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ سب کو بتاتا چلوں یہ اس لیے بھی مشہور ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کا شوٹ کیا ہے کہ یہاں پہ جو گھوڑے ہیں وہ بہت یونیک اور امپورٹڈ گھوڑے ہیں جو بہت کمال کے ہیں اور بہت مہنگے گھوڑے ہیں جی اسلام علیکم تو آل تو آج میں موجود ہوں نور پر نون میں اور میرے ساتھ سپیشل میرے دوست بھی آپ کہہ لیں ان کے بڑی مہمان نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پہ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ لاسٹ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی نیزہ بازی کی وہ بسیکلی وہ نور پر نون کی ہی تھی آج ہم ان کے دیرے پر موجود ہیں اور میرے ساتھ اس وقت افتخار بھائی بھی ہیں ساتھ حفیظ بھائی بھی آیا ہیں تو میں تھوڑا ساب کو وزر بھی کرواؤں گا اور یہاں کے جو سب سے فیمس چیز ہے وہ یہاں کے ہیں ہارس یعنی گھوڑے اندر بھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا اب میں افتخار بھائی سے تھوڑا سرسری سی پوچھتا ہوں ہمیں بتائیں گے اند کا جو ڈیرہ ہے یہاں پر لائک ڈیٹ جیسے کہ یہ ایک بڑی خوبصورت سی گمزی بنی رہی ہے افتخار بھائی اس کے بارے میں بتائیے گا یہ جو سامنے ہے یہ بڑی خوبصورت چارپائیاں پڑی ہوئی ہیں اور بڑا اچھا سا یہ بنا ہوگا ہے یہاں پر یہ کیا چیز ہے یہاں پر یہ رفان بھائی بارہ دری ہے یہاں پر ہمارے گست بگرہ جو میں مان آتے ہیں وہ ایدھر بیٹھتے ہیں دور دست ادھر چارپائیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں بہت خوبصورت ہے یہ سامنے افتخار بھائی جو ہے یہ بلڈنگ سے بنی ہوئی ہے یہ اس کے بارے میں بتائیے گا یہ مانی بھائی یہ ہمارا دارہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اوپر ہمارے پیس ہیں نیچے دارہ ہے ہمارے مسائل وغیرہ ادھر یہ ہم حل کرتے ہیں ابھی میں آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہوں اور بڑے خوبصورت سے ڈاٹ والی ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے ابھی میں افتخار بھائی سے پوچھوں گا یہ مجھے بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے پھر میں آپ کو اس کا بھی ایک وزیٹ کرواتا ہوں یہ بیجا یہ مارے رومز ہیں اچھا 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 اس کے لئے رومز ہیں اس کے لئے آگے مارے اینڈ پر جو ہیں وہ لی جو کام کرتی جائے وہ ان کے لئے یہ دروازے میں نے یہاں پر جتنی بلڈنگز کی دیکھے ہیں جو بھی آپ کے یہاں پر جتنی گھر بنے وہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت بڑے ونٹیج اور بڑے اولڈ لوگ یہ مطلب شوق ہے ان کا یا اس کا کیا سین ہے جی بلک تو یہ ملک صاحبان کا شوق ہے ملک صاحب کو انٹیک ٹی نے پسند ہے انہوں نے انٹیک سارا ٹش دیا ہوئے کسی صاحب کے ساتھ پھر دروازے بھی انٹیک ہی ہوں اگر دروازے انٹیک نہ ہوتے پھر وہ بڑا جو ہم نے پولو گرونڈ کا شوٹ کیا تھا ابھی میں آپ کو پولو گرونڈ میں لے کے جاتا ہوں وہ آپ کو میں سارا دکھاتا ہوں جہاں پہ ہر سال فروری کے اندر نیزہ بازی اور وہاں کی جو پولو کی گیمز ہیں وہ انٹرنیشنل پلیئرز وہاں پہ آتے ہیں اور وہ یہاں پہ آکے وہ کھیلتے ہیں ابھی بلکہ مجھے افتخار میں بھول گیا ہوں وہ کلاسی کارز ہوتی ہیں جو کلاسی کارز ہوتی ہیں کلاسی کارز ہوتی ہیں پرانی کاریں ان کا بھی ایک یہاں پہ آپ آٹو شو لگا لیں وہ بھی ایک بڑا گرینڈ لیول پہ ہوتا ہے اور یاد رہے کہ یہ بہرہ سے تقریباً جو ہے نا بہرہ پہ موٹر اترتے ہیں تو آپ وہاں سے رائٹ سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو بیس کلومیٹر دوری پہ یہ نورپور نون آتا ہے ابھی ہم یہاں سے اس کے باہر والی ایری کی طرف نکل رہے ہیں یعنی گرونڈ کی طرف بڑے خوبصورت گھوڑے اور ایک بڑا خوبصورت چوک بنا ہو گا ہے اس کو گھوڑ چوک یہ کہتے ہیں اور بلکل اس کو کھانا اس لیے چاہیے کیونکہ ساتھ ہی یہ آگے ہی آ جاتا ہے ہی جی پولو گرونڈ اور خوبصورت ایک روڈ جا رہا ہے روڈ کبھی آپ کو وزٹ کروائیں گے ابھی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں گرونڈ کے اندر اگر میں تھوڑا سا ویور کو یہ زوم کرے کے دکھاؤں تو آپ یہ دیکھیں یہ ہے جی نورپور نون پولو اینڈ ایکویسٹین کلاب بہت خوبصورت ابھی ہم اس کو درہ وزٹ کریں گے اور تھوڑا سا واو بہت بہت خوبصورت گرونڈ آپ دیکھیں اس کی گرینری اور اس کے صفائی ستھائی افتحار بھائی اس کی جو صفائی ہے وہ بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے گھاس اور اس کی باقی چیزیں بڑی مینٹینڈ رکھی ہوئی ہیں اس کی کیا وجہ یہاں پر الگ سے لوگ کام کرتے ہیں یا جی مانی بھائی ہم نے اس کو مینٹینڈ کرنے کے لیے بندے حادر کی ہوئے ہیں وہ کام کرتے ہیں پانی لگانا کٹنگ اس کی ٹائم لی کرنی اس کی ٹائم لی ہو پانی ہو سب کچھ ہو تو پھر ہی یہ مینٹینڈ رہتا ہے بلکہ یہ بھی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ مینٹینڈ ہوئی نہیں ہو سکتا اب یہ بتا ہی رہے تھے اگر میں ویورس کو 3x زوم پر ایک چیز کر کے دیکھا ہوں وہ دیکھیں سامنے جنب اس کا فوارہ چل رہے ہیں اور گراس کو پانی وہ لگ رہے ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں جہاں پر جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں بیسیکلی میرا جمور تھا کہ میں آنا تھوڑا جہاں پر ان کے گھوڑے بندے ہوتے ہیں وہاں جا کہ ہم اس جگہ کو دیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ گھوڑا کس کس نسل کا ہے اس کا کیا ریٹ ہے وہ کتنے کا ہے یا ان کے نام کیا ہے وہ بھی کیونکہ انہوں نے شوک کے لیے رکھے ہیں یہ گھوڑے مطلب وہ نہیں ہیں جو باہر سوڑکوں پر چلتے ہیں اس طرح ہیں افتخار بھائی سے پوچھتے ہیں سہار بھی کیا بتایا اپنی یہ والا کون سری ہے یہ ہے لنجنگ والا لرننگ اس کو کہتے ہیں لرننگ رنگ کہتے ہیں جو چھوٹے گھوڑے ہوتے ہیں جنہوں نے ان فیوچر آگے نیزہ بازی ہیں انہوں نے پولو کھیلنی ہوتی ہے ان کو یہاں پر گھوڑوں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے یہ جگہ جو ہے ہوتے ہیں لنجنگ دیتے ہیں لنجنگ مطلب اس کو دائرے میں کھواتے ہیں سہی 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 پر رہستہ ہیستہ وہ پولو کلی ہم یہاں پر ٹرینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور میں شاید آپ کو بتانا بھولیا کہ یہ جو یہاں پر گھوڑے ابھی ہم جو دیکھنے جا رہے ہیں اس طرف سے جانا ہے افتخار میں بتا رہے تھے جو ابھی ہم جو ہم گھوڑے دیکھنے جا رہے ہیں بسیکلی وہ صرف اور صرف پولو اور نیزہ بازی کھیلتے ہیں ٹھیک وہ وقتاں فوقتاں جو ہے انہیں کے ایمٹس چلتے رہتے ہیں افتخار بھائی سے پوچھتے ہیں افتخار بھائی یہ ایک تو فروری میں مین بڑا ایمٹ ہوتا ہے اس سے ہٹکے مدلبر ایسے مجھے مجھے گھوڑے پولو کی باہر ہیں جو یہ گھوڑے پولو کیلے ہیں یہ پپولو کی کیلتے ہیں اور اس کے بعد پولوو کیلتے ہیں اب آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کرواتے ہیں آپ کو میں صرف ویو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ یہ ویو چیک کریں ابھی ہم یہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں جہاں پہ ہمیں گھوڑے نظر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ فتحار بھئی مہنگے سے مہنگا اور سستے سے سستا کتنے کا گھوڑا ہوگا اندازم مطلعہ اس کی کیا پرائس ہو سکتی ہے یا کتنے کا ہو سکتا ہے مہنگے سے مہنگا تو ایک روڑ کا بھی ہے اور سستے سے سستے تقریباً بیس لاکھ سے کم کوئی نہیں ہے سب جو سستے ہیں وہ بیس لاکھ تک ہے اور مہنگے سے مہنگا ان کے بقول ایک روڑ تک یا اس سے بھی اباب کی اس کی لاغت یا اس کا ریٹ ہے ابھی ہم یہ آپ کے سامنے ہیں اگر میں ویورت دکھاؤں تو ابھی ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں سے دکھا دوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ان گھوڑوں کو رکھا جاتا ہے یہ ان کا شادہ ہے سامنے بھائی ان کے خدمت کے لئے چارہ اور دوسرے بھائی پانیشانی ان کو پلا رہے ہیں اور یہ جتنے گھوڑے ہیں یہ سارے اپورٹڈ گھوڑے ہیں اور یہ سارے صرف اور صرف پولو اور نیزہ بازی والے گھوڑے ہیں دیکھیں نا بیو ہے جس طرح وہ یہاں پہ چارہ گھا رہے ہیں گھوڑے ماشاءاللہ اس سائیڈ پہ بھی ہیں گھوڑوں کو پروٹوکول دیکھیں اوپر پنکھے لگے ہیں جوکی کلاب آف پاکستان وہاں سے ارجسٹر ہوتے ہیں تو افتخار بھئی یہاں پہ اس جگہ پہ نورپورنون میں کتنے گھوڑے آپ کو لگتا ہے یہاں پہ کتنے گھوڑے ہیں جو یہاں پہ اس جگہ پہ موجود ہیں ابھی آپ کے پاس جی مارس ٹر پہ تقریباً ساٹھ گھوڑے موجود ہیں اس میں گھوڑیاں ہیں بریڈنگ کے لئے اس میں کچھ انٹرنیشنل بھی ایسی گھوڑے ہیں مطلب جو بہت قیمتی ہیں ان کا کوئی نام کوئی نسل کوئی سپیشل ہوتی ہیں یہ تقریباً سارے انٹرنیشنل بھوڑے ہیں سب کی بریڈنگ ہے پیڈگری ہے بقاعدہ بڑاڈ لائن ہوتی ہے مطلب یہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے ایسے کوئی لوارس نہیں ہے بس جو آیا وہ خرید لیا سپیشل ان کی کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں موسیقی 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 گوڑا موسیقی موسیقی